موسیقی ایران نے اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ کر دیا دو مرحلوں میں دو سو کے قریب میزائل فائر ایرانی میڈیا نے میزائل حملوں کی ویڈیو جاری کر دی کہا تلبیب کے نواح میں تین فوجی اڈے بھی نشانہ بنے اسرائیل کے نواتم فوجی اڈے پر بیس ایپ تھرٹی فائف تیارے تباہ ہوئے بہرہ روم میں اسرائیلی گیس پلیٹ فارم پر بھی حملہ کیا اسرائیل کی ایران کو سنگین نتائج کی دھمکی سلامتی کونسل کا ہنگام اجلاس آج تلب امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ایران کا حملہ بظاہر ناکام رہا ایران کو حملے کے نتائج بھگت نہ ہوں گے اسرائیل کو امریکہ کی مکمل سپورٹ حاصل ہے اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو نے کہا کہ ایران نے بڑی غلطی کی ہے ایران کو قیمت چکا نہ ہوگی امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایرانی مزائل موساد ہیڈکورٹرز نواتم ایر بیس اور تلنوف ایر بیس پر یا ان کے قریب گرے ویڈیوز کے تجزیع سے اسرائیل میں کم از کم تین اہداف کا تائین کیا جا سکتا ہے اسرائیل کو اندازہ تھا کہ ایران ممکنہ طور پر تین فضائیتوں اور انٹیلیجنس بیس پر حملہ کرے گا ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ ایران کی جانب سے اگلا حملہ اس سے کہیں زیادہ تکلیب دے ثابت ہوگا ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے اسرائیل کے خلاف میزائل حملے کو فیصلکن رد عمل کرا دیا کہا ایرانی حملہ اسرائیلی جارہیت کا رد عمل ہے اسرائیل پر ایرانی میزائل حملے سے کچھ دیر قبل تلبیب میں دو فلسطینی نوجوانوں کا حملہ سات اسرائیلی حلاق سترہ زخمی اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے دونوں افراد کی جان لے لی اسرائیلی پولیس کا کہنا ہے کہ ایک نے فائرنگ اور دوسرے نے چاکو سے حملہ کیا منگل کو لبنان پر اسرائیلی حملوں میں پچپن افراد شہید اور ایک سو چھپن زخمی ہوئے لبنان کی وزارت سہت نے اعداد و شمار جاری کر دیئے اسرائیلی فوج کا بیروت کے جنوبی مزفاتی علاقوں کی رہائشیوں کو علاقہ خالی کرنے کا آلٹی میٹم اسرائیل کا حزباللہ کے سات سو اہداف کو نشانہ بنانے کا بھی دادا پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کیسز کی سماعت آج ہوگی الیکشن کمیشن نے بیرسٹر گوھر اور روف حسن کے ساتھ الیکشن چیلنج کرنے والے پانچ درخواست گزاروں کو نوٹس جاری کر دیئے خطے میں تنازہ بڑھنے کے خدشے کے پیش نظر ایران نے کہ دار الحکومت تہران میں پیٹرول پمپس پر رشت لگ گیا اندھن بھرنے کے لیے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں ایران کا اسرائیل پر میزائل حملہ پی آئیے نے اپنی تمام پروازوں کو ایرانی فضائی حدود کے استعمال سے روک دیا ترجمان پی آئیے کے مطابق ایران کی فضائی حدود استعمال کرنے سے مطالق فلائٹ پلان اثر نو ترتیب دیے جا رہے ہیں جب تک صورتحال واضح نہیں ہو جاتی ایران کی فضائی حدود استعمال نہ کی جائے اسرائیل پر ایرانی مزائل حملوں کے بعد تہران میں جشن حزباللہ کے جھنڈے اور حسن نصرلہ کی تصاویر اٹھائے عوام سڑکوں پر نکلائے مٹھائی کی تقسیم ایک دوسرے کو مبارک بات دی لبنان میں بھی جشن بیروت میں آتش بازی غزہ میں بھی جشن منایا گیا بابر آزم نے پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی سے استیفہ دے دیا کہا کپتانی اچھا تجربہ تھا لیکن ورکلوٹ میں اضافہ ہو گیا تھا وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کے دیوالیا ہونے کی خواہش کرنے والوں کا منصوبہ ناکام ہو گیا ترقی کا جو سفر دوہزار اٹھارہ میں رکا تھا وہیں سے دوبارہ شروع ہو گیا قوم نے گدشتہ برسوں میں ایک گروہ کی ناہلی کے باعث مشکلات کاٹیں ستمبر میں مہنگائی چوالیس ماہ کی کم ترین سطح چھ اشاریہ نو فیصد پر آگئی اتنی شرع کم ہونے سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا پیٹولیو مسنوات کی قیمتوں میں بھی مسلسل کمی سے عام کو ریلیف مل رہا ہے شرائع سود کم ہونے سے ملک میں کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا آئی ایم ایف پرگرام سے معیشت میں مزید استحکام آئے گا پہلے دن سے عامی ریلیف کے لئے اقدامات کو اولین ترجی بنایا ستمبر میں مہنگائی کی شرعہ چھ اشاریہ نو فیصد ہو گئی ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ سال ستمبر میں مہنگائی کی شرعہ 31.44 فیصد تھی مہنگائی کی شرعہ 6.9 فیصد کی سطح پر جنوری 2021 کے بعد پہلی بار آئی ہے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے اگلی مونیٹری پالیسی میں شرعہ سوط مزید کم ہونے کا امکان ہے پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کیس کی سماعت آج ہوگی الیکشن کمیشن نے بیرسٹر گوھر اور روف حسن کے ساتھ الیکشن چیلنج کرنے والے پانچ درخواست گزاروں کو نوٹس جاری کر دیئے گودشتہ سماعت پر ممبر نے کہا تھا کہ کمیشن کو اختیار نہیں کہ پانچ سال بعد سرٹیفیکیٹ منظور کریں گودشتہ سماعت پر بیرسٹر گوھر نے مزید دس روز کی محلت مانگی تھی چیف جیسس قاضی فائزیسہ آئینی عدالت میں بیٹھے یہاں جیسس منصور علی شاہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بلوچستان ہائی کورٹ بار اسوسییشن میں خطاب کہا آئینی ترمیم سے مطالق میں موجودہ چیف جیسس کے لیے جدو جہد نہیں کر رہا تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی قیادت کی ملاقات امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمان نے کہا کہ پی ٹی آئی ساتھ اکتوبر کے لیے ہمارے ساتھ نکلے گی مختلف شہروں میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے اختلافات سے بالا ہو کر فلسطین کے لیے ہمیں ایک ہونا ہوگا پی ٹی آئی چیئرمن بیرسٹر گوھر خان نے کہا رات کے اندھیرے میں کوئی آئینی ترمیم نہیں ہونی چاہیے ایسی کوئی ترمیم نہیں ہونی چاہیے جس میں آزاد عدلیہ پر قدغن لگ جائے حکومت پنجاب نے زلہ فیصل آباد، بہاولپور، ٹوبا ٹیک سنگ، میاوالی، چینیوٹ اور جھنگ میں دفعہ 144 نافذ کر دی ان ازلا میں ہر قسم کی سیاسی اجتماد، دھرنوں، جلسوں، مظاہروں سمیت احتجاجی سرگرمیوں پر پابندی آئید ہوگی میاوالی میں رینجرز کی دو کمپنیز بھی تائنات مختلف شہروں میں کنٹینرز بھی کھڑے کر دیے گئے بہاولپور میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر پی ٹی آئی کے 100 سے زائد کارکنان پر مقدمہ درج پانچ کارکن گرفتار تحریک انصاف نے آج احتجاج کا اعلان کیا ہے پروگرام کیپٹل ٹاک میں مسلم لیگ نون کے سینیٹر تلال چودری نے کہا ہے کہ حکومت فیصلہ کرے گی کہ تحریک انصاف کا احتجاج کہاں ہو سکتا ہے ادیالہ سے آئے حکم کے مطابق احتجاج نہیں ہوگا تحریک انصاف کے سینیٹر بیرسٹر علی زفر نے کہا احتجاج کرنا سیاسی جماعت کا آئینی حق ہے اگر یہ حق شینہ گیا تو عوام پھٹ پڑیں گے اور اس سے نقصان ہوگا بانی پی ٹی آئی احتجاج کروا کر اپنے لیے ریلیف لینا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی کے سینیر رہنماء منظور وسان کہتے ہیں ریلیف دینے والے بھی بڑے پکے ہیں وہ پریشر میں نہیں آئیں گے محسوس ہو رہا ہے بانی پی ٹی آئی مزید کچھ عرصہ جیل میں رہیں گے وزیر اعلیٰ کیپی نے بڑھ کے مار کر بانی پی ٹی آئی اور پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے حکومتی سسٹم چلے گا مگر چہرے تبدیل ہوں گے شہباز شریف موجودہ حالات میں کچھ کمال دکھا گئے تو بچ جائیں گے سیالکورٹ میں گاڑی پر فائرنگ کے واقعے میں چھے افراد جام بھاق ایک زخمی پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں گروپوں میں زمین کے تنازع پر دشمنی ہے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں کراچی ایسٹ اور سجاول سے پولیو کے دو نئے کیسز کی تصدیق روہ سال اب تک پاکستان میں پولیو کیسز کی تعداد 26 ہو گئی سند میں روہ سال اب تک پولیو کیسز کی تعداد 7 ہو چکی ہے کراچی میں بخار کی مختلف اقسام تیزی سے پھیلنے لگیں سرکاری اسپتالوں میں روزانہ 200 سے زائد کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں ان میں ملیریا، ڈینگی اور چکن گونیا کی علامات رپورٹ ہو رہی ہیں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ مچھر بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں ان کے خاتمے کے لیے شہر میں سپری مہم میں تیزی لائے جائے ماہرین وائرل انفیکشن کو پھیلاؤ سے روکنے کے لیے ماسک کا استعمال لازمی طرار دیتے ہیں امریکی ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کامیلا ہیرس نے کہا کہ ایران مشک بستہ میں عدم استقام پیدا کرنے والی قوت ہے اسرائیل کی سلامتی کے لیے وابستگی غیر متزلزل ہے ایران اور اس کے حمایت یافتہ دہشتگردوں کے خلاف امریکہ ہر ضروری اقدام کرے گا امریکی افواج اور مفادات کے دفاع کے لیے جو بھی اقدام ضروری ہوگا وہ کریں گے خلیج تاون کانسل کا غیر معمولی اجلاس آج دوہا میں طلب اجلاس میں خطے کی موجودہ صورتحال پر غور کیا جائے گا جی سی سی کے وزراء خارجہ اجلاس میں شرکت کریں گے اسرائیل کی جاریت غزہ سے لبنان تک پہنچ گئی گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی ایرانی کامنس پر توجہ دینا چاہتا ہوں فیملی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں اب تک جو حاصل کیا اس پر فخر محسوس کرتا ہوں بطور کھلاری اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے تیار ہوں بابر آزم کی قیادت میں پاکستان نے تین تالیس ونڈے کھیلے چھبیس میں جیت پندرہ میں شکست ہوئی بابر کی قیادت میں پاکستان نے پچاسی ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچز میں اٹھالیس جیتے اور انتیس میں ہار ہوئی وکیٹ کیپر بیٹر محمد رزوان وائٹ بال کی کپتانی کے لیے مضبوط ترین امیدوار ذرائع کے مطابق ٹیم سیلیکشن کے لیے محمد رزوان سے مشابرت کرنے کا بھی کہہ دیا گیا قومی ٹیم کے وائٹ بال کوچ گیری کرسٹن ونڈے میں بابر آزم کو کپتان دیکھنا چاہتے تھے ذرائع کا کہنا ہے کہ بابر آزم کھلاڑیوں سے دوری اور بے قدری کی وجہ سے کپتانی برکرات نہیں رکھنا چاہتے تھے